بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گنگا ٹو پلواما انڈیا فالس فلیگ آپریشنز کی تیسری قسط یعنی کہ گودھڑا ٹرین کا آرسن اور اس کے بعد گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے ستائیس فروری دو ہزار دو کو گودھڑا پر ایک ٹرین آ کر رکھی جس میں تقریباً ڈھائی ہزار سے زیادہ لوگ سوار تھے جس میں زیادہ تر تو وہ ہندو ملٹنٹس تھے جو ایودیا میں بابری مسجد کو جلا کر آ رہے تھے اور پچیس فروری دو ہزار دو سے یہ لوگ اس ٹرین میں سوار تھے اور پچھلے دو دن سے یہ جن جن علاقوں سے گزرے تھے وہاں پر ہر ٹرین سٹیشن پر انہوں نے گند پھیلایا تھا لوگوں سے سامان خرید آتا ہے پیسے نہیں دیئے تھے اور ٹرین میں بھی ماردار کرتے ہوئے یہ لوگ ستائیس فروری دو ہزار دو کو گودھرا پہنچے یہ بات اور یاد رکھئے کہ دسمبر دو ہزار ایک میں انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک کا قصہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں ہو چکا تھا اب انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے پین کیا تھا پرائم منسٹر واجبائی ڈیپٹی پرائم منسٹر الکی آڈوانی اور گجرات کے چیش منسٹر موڈی موڈی کو اگلا الیکشن جیتنا تھا تو اس لیے ضروری تھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے تو جب یہ ٹرین گوڈڑا پہ آ کے رکھی تو یہاں پر سن پریوار کے گھنڈوں نے وہاں پر ایک کمپارٹمنٹ وہ گی اسکس کے اندر آگ لگائی جس سے وہ بہت آگ بھڑکی اور جس میں تقریبا ساٹھ لوگ مر گئے جب یہ ساٹھ لوگ مر گئے اس کے بعد موڈی صاحب نے یہ حکم دیا کہ ان ساٹھ لوگوں کی جو جنادے ہیں ان کو ایک جلوس کی شکل میں گودرا سے احمد آباد تکلایا جائے اور اس سارے راستے میں وہ یہ نعرے لگاتے آئے جو کہ مسلمانوں کے بھی خلاف تھے اور پاکستان کے بھی خلاف تھے اور ہندوستان کے نیشنل میڈیا نے اسی وقت سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آگ بھی مسلمانوں نے لگائی ہے اور وہ بھی پاکستان کے کہنے پر اور یہ اسی آگ کو بھڑکاتے ہوئے اور اسی طرح سے ہندووں کے جذبات کو بھڑکاتے ہوئے احمد آباد میں داخل ہوئے اور یہاں آنے کے بعد ایک اٹیک بسلسل شروع ہو گیا اور اگلے دن صبح یعنی کہ اٹھائیس فروری دوہزار دو کو صبح ساڑھے سات بجے سب سے پہلے اٹیک کیا گیا احسن جعفری صاحب کے گھر میں یہ احسن جعفری صاحب وہ ہیں جنہوں نے موڈی کے خلاف الیکشن کیمپین میں حصہ لیا تھا سب سے پہلے ان کے گھر کو جلایا گیا اور اس کے گھر کو جلا دینے کے بعد سارے احمد آباد میں اور پورے گجرات میں جہاں پر پوری سی تیاری پہلے سے موجود تھی موڈی صاحب باجبائی اور الک ایڈوانی اور ان سب کی سپورٹ سے انہوں نے اپنی جج بھی اپنی مرضی کے لگا دیئے تھے جو کہ ہندو طوا کے پرستار تھے سارے پولیس والے بھی اسی کے ہو گئے تھے میجسٹیٹس بھی جو تھے وہ بھی سن پریوار اور آر ایس ایس اور ہندو طوا کے مرضی تھے اور اس طرح سے انہوں نے یہ آگ ہندو ان مسلمانوں کے خلاف بھڑکائی اور اس میں ہندووں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پاگل پنے میں بڑھ کر مسلمانوں کو قتل کریں ان کی ان کی جادادوں کو دکانوں کو مکانوں کو لوٹیں اور وہاں سے لوگوں کو جو زخمی ہو جائیں ان کو سڑکوں پہ لائیں ان کے ٹکڑے کریں اور ابھی وہ زندہ ہی ہوں کہ ان کو ٹکڑے کر دی جائیں اور اسی بات پھر ان کو جلا دیا جائے اور تاکہ ان کی چارڈ بوڈیز کو کوئی پہچان بھی نہ سکے اور یہ معاملہ چلتا رہا اس کو ان کی جو یونین گورنمنٹ ہے اور باج بائی وہ بھی دیکھتی رہی فوج بھی دیکھتی رہی اور باقی عدلیہ سپریم کورٹ اور یہ سارے لوگ دیکھتے رہے اور یہ معاملہ پانچ ہزار لوگ اس طرح سے قتل کر دیے گئے کروڑوں لوگوں کی پراپرٹیز تباہ کر دی کہ پاکستان نے گودڑا کی ٹرین کے اندر آگ لگائی تھی لہذا اب ہندو اس کے جواب میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ حق بجانب ہیں دو ہزار دو کے اس واقعے کے کس کے بعد بہت سے کمیشنز بنے بہت سارے کیسز بھی ہوئے ان میں سے بہت سے کیسز کا فیصلہ بہت نامناسب بھی آیا کیونکہ اس کے اندر جج جو فیصلہ کرنے والے تھے انہوں نے بھی تلک لگائے ہوئے تھے انہوں نے بھی اورنج رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ٹوٹل ہندو طواہ اور رس ایس فیلوسفی کو بلونگ بھی کرتے تھے مگر اس کے باوجود بہت سے ایسے کمیشنز بھی ہوئے اور بہت سے ایسی ریپورٹس بھی ہوئیں بہت سے ایسی ویڈیوز بھی آئیں آڈیو بھی بنیں جس کے اندر ایکچول جو واقعات وہاں پیش آئے تھے وہ بھی صاف طور پر نظر آ رہے تھے اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت شور مچا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز نے بھی بہت شور مچایا یونیٹڈ نیشنز کی ہومن رائٹس اورگنیزیشنز نے بھی سلسل میں آواز اٹھائی جس کے بعد دو ہزار دو میں موڈی صاحب کی اتنی بدنامی ہو چکی تھی کہ اب ان کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا یورپ کے کوئی ملک چاہے وہ یوکے ہو یا فرانس ہو یا جرمنی ہو یا ہولینڈ ہو یا کوئی دوسرا یورپ کا ملک اٹلیو سپین وغیرہ وہ بھی موڈی صاحب کو اپنی ہاں ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے اور دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار چودہ تک یہی رہا موڈی کہیں جا نہیں سکا مشرف صاحب جو کہ اس زمانے میں پاکستان کے پیزیڈنٹ تھے انہیں چاہیے تھا کہ جب انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا تھا تو اس کو سختی سے اس کی تردید کرتے ہندوستان کی فیڈل جونین گورنمنٹ سے اس کا ثبوت مانتے اور جو کچھ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس سلسلے میں بہت زور سے آواز اٹھاتے مگر نا جانے کیوں مشرف صاحب نے یہ سب کچھ نہیں کیا ان فیکٹ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ دو ہزار دو کے الیکشن میں موڈی دوبارہ جیتا اور اب کے وہ دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت لے کر وہ گجرات کی گورنمنٹ میں آیا اور اس نے اپنی دوبارہ حکومت بنائی مشرف صاحب کو چاہیے تھا کہ he should have taken موڈی to international court of justice to be declared as a terrorist مگر پروید مشرف صاحب میں یہ نہیں کیا یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا اگر وہ یہ کر لیتے تو شاید موڈی کا معاملہ گجرات میں ہی ختم ہو جاتا مگر کیونکہ مشرف صاحب میں یہ نہیں کیا مشرف صاحب کے بعد زرداری صاحب کی گورنمنٹ اور نواز شریف تو خیر تھے ہی موڈی نواز تو وہ پھر نہیں ہوا اور یہاں تک کہ موڈی الیکشن فیٹل یونین گورنمنٹ کا جیتا دوہزار چودہ میں اور اس کے بعد دوہزار انیس میں پلواما کا ڈراما کر کے وہ دوہزار انیس کا الیکشن جیتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں صفات کا ایویڈنس موجود ہے ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے آڈیوز کی بھی شکل بھی موجود ہے کتابوں کی بھی شکل میں موجود ہے ہماری اس کتاب گنگا ٹو پلواما انڈیا فالس فلیگ آپریشن کے پیچھے سکسٹی سیون سورسز ڈیٹیل میں دیوئی ہیں جو میرے پاس ڈاکیمنٹ موجود ہیں جو تقریباً چار یا پانچ کارٹنز میں آتے ہیں یہ اتنا ڈیٹا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے اور میں پھر عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ اب انہوں نے کچھ ہماری بات کو کچھ اثر ہوا ہے انہوں نے اب اس کو آر ایس ایس کا میمبر بھی کہنا شروع کر دیا پہلے تو انہوں نے خالی آر ایس ایس کو ہی ایک ٹیریریسٹ آرگنائزیشن کہا تھا مگر ابھی پرسوں جو انہوں نے غالباً کشمین میں آزاد کشمین میں تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ موڈی کو بھی آر ایس ایس کے ساتھ ملا دیا ہے میں عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان کو یہ کہ ان کو چاہیے کہ اب اس سے مزید آگے قدم بڑھا لیں اور موڈی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس وہ ایک دو چار چھ مینے میں جیت جائیں گے مگر وہ ساری دنیا کی توجہ تو ڈیفینٹلی چینج کروا دیں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا is run by بی جے پی which is a terrorist organization بی جے پی which is a part of rss is also a terrorist organization اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں rss کو bjp کو بھی پاکستان کو چاہیے کہ terrorist organization declare کرے اور پھر موڈی کے خلاف یہ action لے اگر ہم نے ہندوستان کو back foot پہ لے کے جانا ہے تو پاکستان کو یہ کرنا پڑے گا جب عمر البشیر who was the president of Sudan he was a sitting president of Sudan اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پہلے تو اس کی قید کا order issue کیا وارٹ issue کیا اور اس کے بعد ان کے خلاف action کر کے ان کو معذول بھی کیا اور اور اب وہ قید میں بھی ہیں i think the same thing should happen to modi thank you